پنجاب میں پولیس کی یونی فارم کو تبدیل کر دیا گیا جس کے تحت اب پنجاب پولیس کے اہلکار کالی شرٹ اور خاکی پینٹ کی وجہے گرین یونی فارم میں نظر آئیں گے یونی فارم میں یہ تبدیلی پاکستان کے قیام سے اب تک تیسری دفعہ اور 69 سال کے بعد کی جا رہی ہے یونی فارم کی تبدیلی میں ایک عرب روپے کی لاغت آئے گی جس کے تحت پنجاب پر کے پولیس اہلکاروں کے لیے ایک لاکھ پچپن ہزار یونی فارم تیار کیے جا رہے ہیں پہلے ملے میں لاہور کے اکتیس ہزار پولیس اہلکاروں کو نئی یونی فارم فرام کی گئی ہے اور اکتوبر تک پنجاب کے تمام ازلا میں یہ کام مکمل کرنے کا ٹاسک متلکہ ڈپارمنٹ کو دیا گیا ہے پولیس و کام کا کہنا ہے کہ وردی کا رنگ موسمی حالات کے پیش نظر تبدیل کیا گیا ہے موسمی حالات کے مطابق ڈیوٹی آورز اور دیگر تمام عوامل کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کی فائنل سیلیکشن کی گئی ہے عوام بھی وردی کا رنگ تبدیل کیے جانے پر مطمئن دکھائی دیتے ہیں لیکن عوام کی اکثریت کا کہنا ہے کہ وردی کی تبدیلی سے زیادہ پولیس اہلکاروں کے رویے میں تبدیلی ضروری ہے پولیس کی وردی کا تبدیل ہونا ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ پولیس کا رویہ عوام کے ساتھ تبدیل ہو پولیس کی وردی کی تبدیلی ایک بہتر عمل ہے لیکن اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ پولیس کا رویہ عوام کے ساتھ زیادہ بہتر ہو اصل میں پولیس کی جو وردی چینج ہوئی ہے وردی چینج کرنے سے آپ بندے کے جذبات، کیالات اور جو بندے کا رویہ وہ چینج نہیں ہوتا اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں جو ہماری پولیس کا رویہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وردی کی تبدیلی سے پولیس ایلکاروں کے رویہ میں کیا تبدیلی آئے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کامرامن موسین رزا کے ساتھ علا دیتا میٹرو وان نیوز بھوانا